جب میں نے کام سٹارٹ کیا تو میں بھی شروع میں بیس مرگیاں لے کر آیا تھا اور انہی سے سیونگ کرتا رہا سیونگ کرتا رہا اور ایک سال کے اندر میں نے اپنا سیٹ اپ کھڑا کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین گھروں کے اندر مرگیاں رکھتی ہیں دو چار پانچ جو خواتین شہر سے بیلان کرتی ہیں وہ شہر میں جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے مکان چھوٹے ہونے کی وجہ سے مکان کی چھت پر رکھتی ہیں اور جو خواتین پنٹ سے یعنی گاؤں سے بیلان کرتی ہیں وہ خواتین سے ان کے اندر مرگیاں رکھتی ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ مرگیاں خواتین رکھتی کیوں ہیں دونوں خواتین جو ہیں شہر سے اور بیلان سے ان کا آپ رکھنے کا نظریہ الگ سا ہے جو شہر سے بلان کرتی ہیں وہ مرگیاں اس لیے رکھتی ہیں کیونکہ شہروں میں دیسی انڈا ملنا مشکل ہوتا ہے تو وہ گھر میں استعمال کرنے کے لیے مرگیاں رکھتی ہیں اور جو مرگیاں گاؤں کے اندر دیارت کے اندر عورتیں رکھتی ہیں وہ اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ دو چار انڈے بیچ لی دو چار انڈے خود گھر میں استعمال کر لیے اور جو ان دو چار انڈوں سے بیچ کر پیسے آتے ہیں ان سے وہ بچوں کی جیب خات نکال لیتی ہیں گھر کے اندر رکھی جانے والی دو چار مورگیوں کے اندر ہم تھوڑا سا اضافہ کر کے اپنے گھر کے نظام کو چلا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان مورگیوں کے اندر اور کتنا اضافہ کریں جس سے ہمارے گھر کا جو سرکٹ ہے وہ آسانی کے ساتھ چلتا رہے تو اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ خواتین ہیں یا کوئی جاب کرتے ہیں تو پار ٹائم کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تھوڑا سا سائیڈ بزنس ہو جس سے آپ کی گھر کی جو نظام چلتا ہے جس سے اس سے آپ کی ہلپ ہو تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں تو آپ نے ان چار مرگیوں والے کھڑے کے اندر اگر آپ کا تھوڑا سا کھڑا بڑا ہے جن کے اندر عورتیں مرگیاں رکھتی ہیں تو اس کے اندر آپ نے انیس مرگیاں اور ایک مرگا لا دینا ہے ان خواتین کو اب اس سے ہوگا کیا جو انیس مرگیاں ہیں انہیں آپ نے وہی فیڈ ڈالنی ہیں جو آپ چار پانچ مرگیوں کو خواتین ڈال رہی تھیں جیسا کہ گیلہ آٹا ڈالتی ہیں کچھ روٹیاں ڈالتی ہیں گھر کا بچہ کچھا ویسٹ جو ہے وہ ڈالتی ہیں اور انیس سے ان کا سرکٹ چلتا ہے اب ہوگا کیا انیس مرگیاں اور ایک مرگاں ڈیلی آپ کو بارہ انڈے دے گا دیسی آپ نے ایک بات یاد رکھنی آپ نے دیسی مرگیاں لے کر آنی ہے یعنی کہ گولڈن مصری اب اس سے ہوگا کیا بارہ انڈے ڈیلی دیں گی مرگیاں اور تیس رپے کے حساب سے انڈا ابھی بھی کر آئے کہیں جگہ پر پینتیس رپے بھی بھی کر آئے لیکن تیس رپے کے حساب سے آپ وہ انڈا سیل کریں گے تیس رپے کے حساب سے جب وہ انڈا آپ سیل کریں گے تو وہ ڈیلی کے آپ کو تین سو ساٹھ رپے آئیں گے یہ انڈے دینے کی ریشو مرگیوں کی بارہ یعنی کہ اندیس مرگیاں اور بارہ انڈے یہ کم سے کم ہے اور یہ انڈے پاندرہ تک بھی جا سکتے ہیں سولہ تک بھی جا سکتے ہیں لیکن کم سے کم جو ہیں وہ بارہ انڈے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ڈیلی کے آپ کے تین سو ساٹھ رپے آئیں گے سب سے پہلے میں آپ کو پہلے اپنی بات بتاتا ہوں اس وقت الحمدللہ میرے پاس ایک اچھا سیٹ اپ موجود ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ایک فارم یہ ہے ایک فارم میرے بالکل سامنے ہیں اس سائیڈ پر میرا آفیس ہے میں آپ کو ٹور بھی کرواتا ہوں ابھی میں نے کام سٹارٹ کیا تو میں بھی شروع میں بیس مرگیاں لے کر آیا تھا اور انہی سے سیونگ کرتا رہا سیونگ کرتا رہا اور ایک سال کے اندر میں نے اپنا سیٹ اپ کھڑا کر لیا تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ آپ کی جو بیس مرگیاں انیس مرگیاں اور ایک مرگا ڈیلی کے بارہ انڈے دے گا اور تیس رپے کے حساب سے جب ایک انڈہ آپ سیل کریں گے تو تین سو ساٹھ رپے آپ کو ڈیلی آئیں گے یہ آپ کی بغیر کسی انویسمنٹ کے آئیں گے کیونکہ آپ نے انہیں فیڈ میں وہی دینا ہے جو آپ دو چار مرگیوں کو دے رہے تھے آٹا بچا کھچا روٹیاں وغیرہ وہی دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور جب یہی تین سو ساٹھ کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تیس کے ساتھ تو وہ بنتے ہیں دس ہزار آٹھ سو رپے یعنی کہ انیس مرگیاں اور ایک مرگے سے آپ کو منتلی دس ہزار آٹھ سو رپے بچت آئے گی اور دس ہزار آٹھ سو کے اندر ایک گھر کا نظام اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں کہتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے جرد دیں دعاوں میں رکھے گا یاد اللہ حافظ